ہلیلویہ آپ سب کو بادی نوبل سیمیل کا اسلام پہنچے ہم آپ کے دوش پر سہدوں کی قید سہزاد بائیبل ٹی وی گلوبل لیمنٹ سٹوڈیو سے ہم آپ کے لیے بائیبل سڑھی کا پروگرام ہر روز لے کر آتے ہیں خداہم کے شکر دا کرتے ہیں خداہم کے زندہ خوبصورت پاک کلاہم کے لیے جسے ہمیں سب سیکھنے کے لیے پرخام ہوئے ہیں میں ہم تمام دوستوں عزیزوں کو خوش آمدیر کہتا ہوں جو کہ بائیبل ٹی وی گلوبل اور پیس بوپ پر ہمیں جوائنٹ کی ہوئے ہیں اور خاص طور پر جب ہم سیٹلائٹ پر ہیں ان تمام عزیزوں کو ہم خوش آمدیر کہتے ہیں جو کہ آفریقہ میں ہیں ایزیا میں یورپ میں اور گل کے جو مالکوں میں جو اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں آپ سب کو بہت ہی ویلکم میرے بینیو تو خدامت کا پاک کلام ہمارے لیے اشد ضروری ہے اور جیسے کہ میں ہمیشہ یہ بات آپ کے ساتھ بانٹا ہوں کہ یہ کوئی انٹرٹینمنٹ کا چینل نہیں ہے یہ ایک مشن ورک ہے آؤٹریچ ہے اور ہم خدامت کا پاک کلام آپ تک اس چینل کے ذریعے پر انچانا چاہتے ہیں یہ ایک بڑا خوبصورت مادم خدامت ہمیں دیا ہے جس کے لیے ہم خدامت کے بہت شکو گزار ہیں اور آپ کے بھی کہ آپ اس چینل کو دیکھتے ہیں پیار کرتے ہیں ہم سب کو تو کل ہم نے آپ کو یہ بڑا نیوز دی کے بائیویل ٹیوی گلوبل جو ہے ابھی سیٹلائٹ پہ ہے ایپ سٹار سیمن یہ سیٹلائٹ ہے اور ڈیش پر یہ موجود ہے آپ انڈیا میں ہیں یا پاکستان میں جن بھی مالک میں آپ موجود ہیں افریقہ کے ایزیا کے یا یورپ کے تو آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے علاوہ جو باقی مادم ہیں جن کے آپ اس چینل کو دیکھ سکتے ہیں وہ ایپ ایپ پری ایپ ہے آپ کے موبائل پہ ایپل پہ اور ایپل ٹی وی پہ بھی اور ایمیزون کی جو فائل سٹیکلز پہ اور جانو بوکس پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اور کلاوہ 24 سیمن یوٹیوب پر اور فیس بوک پر آپ کے لیے یہ چینل جو ہے یہ موجود ہے آپ خود میں دیکھیں اپنے دوستوں اور عزیزوں کو بتائیے تھا کہ وہ بھی خدا ان کے پاک کلام کو سیکھ سکیں کل ہم نے ایک سنسل شروع کیا in the name of jesus christ خدا ان کے نام میں کیا خدرت اور طاقت پائی جاتی ہے آج ہم کچھ سنسلے کو آگے بڑھائیں گے کیونکہ ایک سٹنگ میں یہ تمام سبجیک جو ان کو قبر کرنا مشکل ہوتا ہے تو آج اس سبجیک کے جو دوسرا جو بھاگ ہے دوسرا حصہ ہے دوسرا پارٹ ہے اس پر ہم غور کریں گے اور وہ یہ ہے کہ اس 21 سدی میں خدا یسو المسیح کی کیا آمیت ہے اور ہمیں ان کی کس قدر ضرورت ہے تو آئیے ہم اس بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور ہم خدا ان کے زندہ پاک الام کو دیکھیں گے اور میں چاہوں گا کہ آپ خدا ان کے پاک الام کو مرسا دیکھئے افسیوں اس کا پانچ باب اس کی پہلی پانچ آیات ایفیشن چپر 5 ورس 1-5 اور اس کا جو تھیم ہے وہ ہے ایمیٹیٹ ٹرائسٹ خدا ان کے ہم شکل بنجو اس کی مانن بنجو افسیوں اس کا پانچ باب اس کی پہلی پانچ آیات خدا ان کے پاک الام کو سنیئے بس عزیز پرزندوں کی طرح خدا کی مانت بنو اور محبت سے چلو جیسے مسیح نے تم سے محبت کی اور ہمارے واسطے آپ نے آپ وہ کشبو کی مانت خدا کی نظر کر کے قربان کیا اور جیسا کہ مقصدوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری اور اسی طرح کی ناپاکی یا لالت کا ذکر تک نہ ہو اور نہ بے شرمی اور بہودہ ہوئی اور ٹھٹا بازی کا پروکہ یہ لائک نہیں بلکہ برقس اس کے شکر ظہری ہو کیونکہ تم یہ خوب جانتے ہو کہ کسی حرام کار یا ناپاک یا لالتی کی جو بودھ پردھ کے برابر ہے مسیح اور خدا کی بادشاہی میں کچھ میراز نہیں خدا من کے پاک کلام پر پڑھے سننے سمجھ جانے پر خدا من کی برکت ہو آئیے ہم اپنے آپ کو خدا من کا پاک کلام سننے کے لئے اطلاع کرتے ہوئے خدا من سے دعا مانگیں اپنے خدا من کے حضور میں جکائیں اور خدا من کے پاک روکے وہاں جائیں زندہ قدوس پاک خدا تو جو لیچروں کا خدا اندھ ہے بہر و بر کا خالق اور مالک ہے قدوس اور پاک ہے کہہ کرنے میں دھیمہ اور شکت میں غنی ہے ہم تیری پاکیدگی کے لئے تیرے جہو جلال کے لئے تیرا شکر کرتے ہوئے تیرے سندر قدموں میں آتے ہیں تیرے موں کی باتوں کے لئے تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تیرے کلام میں زندگی ہے جیسا کہ تیرا بندہ دعوت فرماتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لئے چراہ اور میری راہ کے لئے روشنی ہے قدوس ہم جو اس تاریخی کی دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پر ہے قدوس ہمیں تیرے کلام کی روشنی کی اچھت ضرورت ہے تو جو دنیا کا نور ہے قدوس ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو ہماری اقلوں کو روشن کرتا ہے ہمیں دانائی اور حکمت ادا کرتا ہے قدوس ہم تیرے پاک روح کے لئے تیرے شکر دا کرتے ہوئے اس وقت ہے قدوس ہم تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں تیرے لوگوں کے لئے تیرے شکر گزاری کرتے ہیں جو کہ اس وقت اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں قدوس ہم سب کو بڑی بر کر دے اور ایک بار آج ہے قدوس ہم پھر تیرے حضور اس بات کے لئے سرنگو اور شکر گزاری کرتے ہوئے اس بات کے لئے قدوس ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر کرتے ہیں کہ پہل قدوس ہم تیرے انتظام کیا کہ تیرے موں کی باتیں سیکلائٹ کے ذریعے قدوس ہوا کے دوش پر لوگوں تک پہنچیں سردوں کی قیچ آزاد تیرا کلام تیرے لوگوں تک پہنچیں اور وہ زندگی پائیں اور قرصہ سے پائیں بڑی برکت دی دیئے یسو کے زندہ جلالی اور بابرکت نام میں یہ دعا مانتے ہیں آمین عزیزو ہم آج دو باتوں پر خاص غور کریں گے اتنی ہے کہ خدا ہم یہ سنتی کے بارے میں جب ہم ان کے نام کے بارے میں کل دیکھا کہ خدا ہم کے نام میں کتنی قدرت ہے اور نام کی کیا اہمیت ہے خدا ہم کا نام خوبصورت نام ہے اور دیکھیں جب بھی کوئی شخص شفا پاتا ہے کوئی طبیب ہو کوئی ڈاکٹر ہو تو اس کے لئے کیا لفظ استعمال کی جاتے ہیں اور یہ عدد میں لکس ریچر میں یہ بات آ چکی ہے شاعری میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ لفظ ہے مسیحہ بہتر لوگ دب شفا پاتے ہیں تو ڈاکٹر کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ جی میرے لئے بھی یہ مسیحہ ثابت ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا ہم کا نام جو ہے وہ ایک آئیکن بن گیا ہے وہ ایک ایسا نام ہے جس کو لوگ جانتے ہیں کہ مسیحہ کے نام میں کیا قدرت و طاقت ہے مسیح کی شخصیت میں کیا مقنطیتیت پائی جاتی ہے اور لوگ اس نام کو بڑے اعترام کے ساتھ اور عزت کے ساتھ لیتے ہیں حضیر کو ہم خدا ہم کا شکر دا کرتے ہیں کہ آج تک دنیا کا کوئی بھی شخص خدا ہم پر کوئی گناہ ثابت نہیں کر سکا وہ پاک ہے وہ قدوس ہے ہم اس کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمارا خدا ہے دنیا میں رہتر ہوئے جو منٹور ہوتا ہے آپ کا چاہے وہ سپیچل منٹور ہو چاہے وہ آپ کا فیزیکل انسٹیکٹر ہو کوئی بھی آپ کا منٹور ہو وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو ہم آسان لفظوں میں ایک رول موڈل کہہ سکتے ہیں ایک آئیڈیل کہہ سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ فرانس شکر جو ہے یہ میرا آئیڈیل ہے فیلم انڈسٹری میں لوگوں کو گوڈ پواظر کہتے ہیں کہ یہ میرا گوڈ پواظر ہے یہ مجھے پرموڈ کر رہا ہے یہ مجھے اس مقام تک لے کر آیا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور شعبے میں ہیں تو آپ کسی بھی شخص کو اپنا رول موڈل بنا لیتے ہیں کہ یہ میرا رول موڈل ہے اگر اچھا آپ کو زندگی میں رول موڈل مل جائے کوئی اچھا منٹور مل جائے تو پھر آپ کے زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہو جاتی ہے یہ شخص نے بڑی خوبصورت بات کہی اسے کہا رہی اس گرنٹری میں رہنے کے لیے آپ کو ایک اچھا سولیسٹر چاہیے ایڈو کیٹ چاہیے دوسرا آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ سیزیشن یا ڈاکٹر چاہیے اور تیسرا آپ کو ایک اچھا جو ہے وہ پاسٹر چاہیے if you want to become successful in this country you need these people in your life accountant, solicitor, physician and pastor وہ آپ کی اپنی مرضی ہے لیکن جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا ہے اگر وہ legal problem ہے تو آپ ایک اچھا legal advisor جھونتے ہیں اگر آپ کو physical problem ہے تو آپ اچھا ڈاکٹر جھونتے ہیں if you are having financial difficulty and you are looking someone who can help you in your financial matters and if you are having spiritual problem definitely you need someone who can help you in your spiritual problems اس لئے یہ بات جو ہے یہ بڑی ضروری ہے خدا ہم یسول مسیح کے بارے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں وہ ایک اچھا اور رول موڈل ہے پہلی بات جو اس میں ہم دیکھیں گے کہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے he is a good guy اگر آپ یوہنہ کے انجیلی بیان کو دیکھیں اور اس کے دخواب میں ایک تعلق بتایا گیا ہے کہ اچھا چروہ میں ہوں اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کے لئے اپنی جان دیتا ہے اور چروہ جو ہوتا ہے وہ بھیڑوں کے آگے آگے چلتا ہے ہمارے ستادر مہترم جو آج دنیا میں نہیں ہیں رکٹر اقبال دیت صاحب میں دل سے ان کی قدر کرتا سکمینوں کے خندوں میں بیٹھتے کلام کو سیکھا تو رکٹر اقبال دیت صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بھیڑوں کی نگداشت کرتے ہیں یا ان کو لے کر نکلتے ہیں سراغاں میں یہ تو وہ ہوتے ہیں جو پچھیں بھیڑوں کے آگے آگے چلتے ہیں ان کے اسا اور ان کی لاتھی سے بھیڑوں کو تسلی ہوتی ہے اور جب بھی کوئی جانور آتا ہے کوئی درندہ آتا تو اس سے جن کرتے اور بھیڑوں کو بچاتے ہیں یہ ایک اچھے چروہ کی نشانی ہے ایک اچھے لیڈر کی نشانی ہے ایک اچھے رہنماں کی قوالٹی ہے اور کچھ جو ہوتے ہیں وہ وہ بچرز ہوتے ہیں کسائی ہوتے ہیں وہ بھیڑوں کے پیچھے چلتے ہیں اور بھیڑوں کو آگے چلیں بھی آپ آگے چلیں اور کہتے ہیں پیچھے سے دیکھ رہے ہیں قوم سی بھیڑ جو ہے وہ موٹی تازی ہے اس کی خال کیسی ہوگی اس کی اون کیسی بنے گی وہ مزدور ہوتے ہیں وہ دیکھتے رہتے ہیں پیچھے سے بھیڑوں کو تارتے رہتے ہیں ان کو بھیڑوں کی فکر نہیں ہوتی ان کو اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے لیکن اچھا چڑھا جوتا ہے وہ گائٹ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور ہم بچ پر کوئی گیت گایا کرتے تھے کہ یسو میرا چروہا میں اس کے گن گاتا ہوں چھوٹی اس کی بھیڑ اس کے پیچھے چاہتا ہوں ہر حالی چرا گاہ وہ مجھے چلاتا ہے بڑا خوبصورت کی گیت تھا اور جنمنٹ سوتوں سے مجھے پلاتا ہے سیکنڈ جو کوالیٹی ہے ایک رول موڈل کی اچھے گائٹ کی وہ ہے کہ دسین لیتا ہے if somebody is leading you then he is in a position to make a decision وہ آپ کے لئے فیصلہ کرتا ہے because he is leading you وہ آپ کی ارہنمائی کر رہا ہے اور یہ ایک اچھے لیڈر کی ایک اچھے اور رول موڈل کی ہم خصوص سے دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتا ہے خدا ونیسل مسیح نے یہ فیصلہ کیا beside all the persecution all the danger he have decided کہ وہ ہمارے لئے اپنی جان دے گا he will give his life for the sake of the whole world that was his deceit اور آپ جانتے ہیں کہ انگلیش کا بڑا خصوص دیت ہے I have decided to follow Jesus no turning back اور اگر یسو نے یہ فیصلہ کیا جو شخص حل پر حاصل کے پیچھے دیکھتا ہے وہ میرے لائک نہیں ہے جو میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنے خودی سے انکار کرے اور اپنے سلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے that was the decision there were so many voices so many people they were making decisions but Jesus was fully convinced that his final destination was cross inspiration ہم بہت دفعہ جو دنیا کے جو لوگ ہیں ان سے inspired ہو جاتے ہیں worldly leader چاہے وہ political leader ہو چاہے وہ کوئی ایکٹر ہو یا کوئی بھی شخص ہو ہم ان سے inspired ہوتے ہیں بتاثر ہو جاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم very much inspired by this person he gave me he gave me that inspiration of course ہم ہوتے ہیں inspire ہوتے ہیں متاثر ہو جاتے ہیں but Jesus inspired the whole world they were all sort of the people they were criminal they were king they were shepherd they were fishermen he was inspiring the people in his age in his time so people they were they were cloning his character وہ اس کی مانت بننا چاہتے ہیں ہم یسو کی مانت بننا چاہتے ہیں because they were inspired by Jesus اور جب ہم لفظ مسیح استعمال کرتے ہیں اپنے نام اپنے نام کے ساتھ سانسیح other thing about the good role model like Jesus Christ that's why we needed Christ and he's VERY important in this century happy life اگر آپ زنگی میں بے چیند ہیں آپ کو سکون نہیں ہے اتمنان نہیں ہے this is the source of happiness and joy اور وہ خوشی وہ اتمنان جو permanent there are two different words joy and happiness happiness is temporary but joy is everlasting but that joy we will have that when we will get the fellowship of our saviour lord jesus christ in heaven in this world we are having suffering and the problems and the revolution so there is no permanent joy in this world but if you want to enjoy that permanent joy then you need to come to Christ اور جو اچھی جدر رو تین they wanted to make their followers happy ان کو خوش بیتا چاہتے ہیں اگر آپ کا بہت ہے اگر آپ بہت ہے اگر آپ اگر آپ اپنی پوزیشن میں ہے you always try to make your stock happy آپ ان کو increment دیتے ہیں آپ ان کو bonus دیتے ہیں آپ ان کو gift دیتے ہیں آپ ان کو appreciate کرتے ہیں ان کے کانکے جیسے you wanted to make them happy in the same way jesus is offering us happy life خوشی اتمنان اور وہ یسو ہمیں دیتے ہیں he is a source of happiness سوال جی پیدا ہوتا ہے جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ خداہن کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت ہے اس کا دوسرا بھاگ ہے دوسرا حصہ ہے یہ ضروری بات کہ جب ہم یسو کے بارے میں سوچ رہے ہیں جب ہم یسو کی بات کر رہے ہیں تو بہت سارے بھیان بھائی ایسے بھی ہیں کہ یسو کو نہیں جانتے کہ یسو کون ہے شاید وہ اس کو ایک نبی سمجھتے ہیں شاید وہ دوسرے خداوں کی طرح متوں کی طرح اس کو بھی ایک small g not the big g اس کو کوئی گوڑ سمجھتے ہیں as there's so many god and goddess in this world so they consider that he's their god like other god and goddess some people they believe that he's just a prophet as there were so many other prophets but he was more than that وہ اسے بڑھ کے ہے he's a revelation of god he's the image of god he's the item of god وہ ایک خوبصورت revelation ہے مقاطقرہ is a special revelation of god خداوں کے پاک کلام کو دیکھیں کہ یسو کون ہے یہ ہنہ کانجیلی بیانکس کا پہلا بات اور اس کی اٹھارہ آیت کو میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا خداوں کے پاک کلام کو کھولیے ابھی وقت ہے کہ ہم کچھ بائیل سٹڈی جو اس کو اور ذرا ڈیپٹ کرنے والے ہیں اس لئے اپنی بائیل مقدس کو لے لیں اگر آپ پاس بائیل مقدس نہیں ہے تو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بائیل کو لے کر بیٹھا کریں کیونکہ یہ کوئی entertainment چینل نہیں ہے بلکہ یہ خدا ہم کا پاک کلام سیکھنے کیلئے ہم فرام ہوئے ہیں یونہ عباد پر لکھیں گے انجیلز کا پہلا باپ اس کی اٹھانہ آیت جان چپر ون ورس ایٹیم خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا اکلوتا بیٹا جو باپ پی گوھر میں اس نے ظاہر کیا گوڈ ریویل ہمسیل اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا خدا نے تھرو ہیز آنلی بیگوٹن سن وہ اس میں سے نکلا ہے وہ اس کی ذات کب پرتاؤ اس لیے ہمیں یہ بات جاننے کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کے بارے بات کر رہے ہیں وہ جو کہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے جو کریئٹر ہے جو مہیا کرنے والا ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں ہم 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 نو اگر ہم تھوڑا اور آگے بڑھیں یہ ہنہ کا پہلا خط اس کا دو بار اور اس کی پہلی آیت یہ ہنہ کا آن خط اس کا دو بار اور اس کی پہلی آیت پہلی آیت اس کی میرے بچہ یہ باتیں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم گناہ نہ کرو اور انگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی مسیح راست بات in this one verse there are two important things which I would like to share the first thing is we got the desire and there is a tapestry in us to sin nobody is perfect ہمارے کے لئے کوئی نیکی نہیں بسی ہوئی ہماری جو condition ہے وہ یہ ہے کہ we are sinners ہماری یہ حالت ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن خدا میں ہمیں ایک سید بھی ہے we are the adopted children of God that is our status condition and status condition wise we are thinner but status wise we are the children of God اب یہاں پر یہاں جو کشاگیر تھا جس نے مکاشا بھی لکھا کہتا کہ تم گناہ نہ کرو جس کے مضب ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور کہتا کہ انگر کوئی گناہ کرتا ہے کہ you don't need to worry about that we are all weak پالوس کہتا کہ جس نیکی کا محرابدہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہوتی نہیں اور جس بدی کا محرابدہ نہیں کرتا ہوں مجھ سے ہو جاتی ہے اگر ہم عرابدتا گناہ نہیں کرتے خدا ہم کو معلوم ہے intentionally اگر ہم گناہ نہیں کرتے خدا ہم جانتا ہے دیکھیں دیکھیں پہلا یہ ہونا خطوص کا تیسرا باب اور اس کی ایچھٹی آئے جو کوئی اس میں قائم رہتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا اچھا اس کا جو translation ہے وہ تھوڑا سا اوضو میں تھوڑا سا مختلف ہے گریت میں ہے یہ انگلیش میں آپ اس کو کہ وہ گناہ کرتا نہیں رہتا it's a continuous process تو جو جو شخص خدا ہم میں ہوتا ہے وہ intentionally continuously intentionally وہ گناہ کرتا نہیں رہتا اس کا ترزمہ جو actually ہوا انہیں چاہیئے تھا جو کس میں گائم رہتا ہے تو گناہ کرتا نہیں رہتا اور جو کس میں گناہ کرتا ہے نہ اس نے اسے دیکھے نہ جانا ہے آنگے چلکر نامی ہے جو کہتا ہے جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ نہیں کرتا کیونکہ اس کا تکھم اس میں بنا رہتا ہے بلکہ گناہ کار ہی نہیں سکتا کیونکہ خدا سے پیدا ہوا ہے again وہ گناہ کرتا نہیں رہتا کارن سے دبلگر کرتا نہیں رہتا کیونکہ اس کا تکھم اس میں بنا رہتا ہے when the police spirit is working in us تو ہم پھر اس کی ملزی کو پورا کرتے ہیں ہم گناہ نہیں کرتے رہتے ہیں اور ضبوری اس کہتا ہے کہ خدا مسلسل گناہ کرنے والوں کی باز اور کوپی کو کرے گا if you are intentionally ارناس اتصال آپ گناہ کرتے جاتے ہیں you know what you are doing willingly intentionally you are doing all these bad things then you are on sale to God then you are under the condemnation آپ سزا کے لائک ٹھیکنہ اگر آپ کہتے ہیں خدا میں ایک مزور ہوں میرے تو کوئی قوت نہیں ہے مجھے طاقت دیجئے مجھے اپنا پاک رو دیجئے پھر sanctification کے تدنیز کے عمل میں خدا کا پاک رو ہماری مدد کرتا تاکہ ہم بنات کرتے ہیں اگر آج یہ غلطی کرتا ہے ہم دوبارہ کہتے ہیں جی میں نے نہیں کر دی یہ غلطہ مجھے طاقت نہیں کرنا چاہیے خدا کا پاک رو جو کہ قائلیت کا رو ہے ہمیں قائل کرتا ہے اس مجھاتا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں لیکن ابھی ہم نے جیتا ہے کہ خدا کے پاک رامے سے اس بات کو دیکھا ہے خدا نے ہمیں انکرج کیا خدا نے اپنے بندہ کے راہی اسے نے یہ سکھایا نے کیونکہ کوئی گناہ کرتا ہے تو باہت کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے یعنی یہ سمسیح راہت کے باہر ہے سو جیزہ ہو اس دور میں اس 21st سینسری میں عزیزو یہ بہت بڑی امید ہے the criminal the people those who have done something wrong they are looking for someone they are looking for a good collected solicitor کہ جو کہ ان کی مدد کرتا ہے جو کہ ان کو رپریزنٹ کرتا ہے advocate کر سکتے ہیں ان کے بحاب پہ تو ہمارے لیے ایک مددگار موجود ہے and he is a mediator between men and god اور وہ ہمارا دمیانی ہے وہ شفایت کرتا ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے he is representing you and me in front of car نہیں میں نے ان کے لیے جان دی ہے کدھون میرے باپ ان کو محب کیجیے یہ نہیں جانتے کیا کرتے he was interested in when he was in agony and pain on the cross آج بھی وہ آج کی اور میری شفایت کرتا ہے so you don't need to live in a guilty conscious because this is a big problem why people are going for the suicide why they are in isolation why they are trying to escape from their families and friends and from god because they are not confident that who can help them ان کو معلوم نہیں ہے کہ there is one mediator he is our savior our lord jesus christ who is our representative جو آپ کو اور مجھے represent کرتا ہے اس کی خون بہانے سے اس کے جان دینے سے حیکل کا پردہ جو ہے وہ تھٹ گیا اور باپ کے ساتھ صلاح ہو گئی اب وہ آپ کو اور مجھے represent کرتا ہے وہ ہمارا بھرمیانی ہے so we don't need to care ہمیں خوف زدہ ہونے کی ضرورتیں ہیں and he is a righteous person اس مسیح راستباد ہے اس کی راستبادی ہمارے کھاتے میں ڈالی گئی ہے then ہمیں ایک اور چیز دیکھتے ہیں اس کی intention کو میرے کھان دیکھئے مقدس مرکسی کا انجیلی بیان اس کا اکیس واپ مقدس مرکس کا انجیلی بیان اس کا اکیس واپ اس کی پہلی ایاب میں دیکھوں گا کہ تائم ہمارے پاس بہت کام ہوتا ہے انکینتے میں نقوشش کرتا ہوں قدامیس مرکسی جو ہے ان کی جو intention ہے اس کو دیکھئے وہ غیور خدا ہے قدام کے پاک کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب قدامیس مرکسی گلی کے بچے پر سوار یرشلا میں آئے اور لوگوں نے انہیں welcome کہا انہیں receive کیا دنیا پکار رہی تھی ہو شانہ ہمیں بچا لے and that was his intention اس کی اس کی مرضی اس کی اچھا یہ تھی کہ وہ ہمارے لئے اپنی جان دے that's why he took the risk it wasn't a good time to enter into Jerusalem Jerusalem خدا him Jerusalem میں آئے اور وہاں پر انہوں نے ان کو معلوم تھا کہ لوگوں کی ضرورت کیا ہے اور اس کی intention یہ تھی کہ وہ اپنی جان جو ہے وہ لوگوں کے لیے تھے ہم دیرتے ہیں ایک بہت بڑی بھیر نامی ایسا پڑھوں گا آپ اس کو نوٹ کرنے آپ بات نہیں اس کو دیکھ سکتے ہیں اور بھیر جو اس کے آگے میں جاتے پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار تارٹہ کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشانہ مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام جاتا ہے عالم بلہ پر ہوشانہ اور جب وہ یہ رشاہ میں داخل ہوا تو ساری سارے شہر میں حل چل پڑ گئی اور لوگ کہنے لگیں یہ کون ہے بھیر کے لوگ نے کہا یہ گلیل کے نام تو کہنے بھی یسو ہے He came to refuse He came to offer the wonderful salvation ابن آدم اس لیے آیا کہ وہ ہمیں مخلصی اور رہائی دے کوئی 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 دھونڈنے اور نجاہ دینے کے لیے آیا that was his intention and in this lost world جبکہ لوگ جل پہ بلکی لاش بن چکے ہیں they are wandering on the streets living dead Quran ہمیں ہمیشہ کی ذنگی دینے کے لیے اس دنیا میں آیا آئے میرے تھانے اور بورٹ سے دھولو تم میرے پاس آؤ میں تمہیں آنام دوں گا وہ اس لیے آیا کہ ہم ذنگی پائیں اور کثرت سے پائیں میں جب آج کل حلاف کو دیکھتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بہت سارا رفعہ پیسہ ہے تعلقات ہیں بڑے بڑے اچھا ہاسپٹر ہیں but why are they living in fear they are living dead ابھی میں ایک پولیڈیشن کے بارے میں وار کر رہا تھا multi billion باہر دیں نکل سکتے ہیں لوگ ان کو برے ناموں سے پکاتے ہیں بچوں کو تنجھ کرتے ہیں بڑے عجیب لپاس پھر یہ آپ چھوڑ ہیں آپ کا باپ چھوڑ ہے کیا فائدہ صرف ایسے کا کیا فائدہ ایسی امریکہ جبکہ آپ اپنی مرضی کچھ کھا نہیں سکتے آپ لوگوں سے مل نہیں سکتے آپ باہر نہیں نکل سکتے چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں نزیزوں یہ وہی بات ہے کہ ہے تو زندہ کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن تو ہے مردہ خداون نے مقاشر قابی یہ گلہ کیا تھا کہ تو جو کہتا ہے کہ میں زندہ ہوں لیکن تو ہے مردہ تو جو کہتا ہے کہ میں ضرورت مند ہو گیا ہوں اور مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو دیکھا کہ کلیسہ کو خداون نے گلہ کرتا ہے تو خیر خداون یہ سلمر کی آیات یہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی ہے let's focus upon the character of Jesus کل ہمیں خداون کے نام کے بارے میں سیکھا تھا آج پڑھا ہمیں خداون کے کردار کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں اور یہ چار باتیں میں آج آپ کے ساتھ بانچوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ برکت پائیں گے transforming power of our Savior Lord Jesus Christ that's amazing اگر آپ کی زیادہ پاس بیٹھے ہو اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے آپ کی سوئی تبدیل ہو جائے آپ کے دیکھنے کا انداز بدل جائے آپ کو یہ سوچنے کا انداز بدل جائے تو وہ شہد کیسا ہوتا Jesus Christ He got such potential and power to transform the life of the billions of people in this world not only one ہزاروں کروڑوں لوگ کی زندگی کو پرامن نے بدل لاتا سامری عورت ایک گنہ گار عورت immorality میں مبتلا خدا ہوں نے اس کے زندگی کو بدل دیا اور اس نے جا کر اپنے گاؤں میں بتایا کہ مجھے خریسس مل گیا ہے مجھے مسیح مل گیا ہے محصول لینے والا لوگ اسے رپیہ دے رہا ہے جسے کئی خدا ہوں سے گھر گیا اس کے زندگی بدل گیا کب کا چھوٹا ایک ایسا شخص جو کہتا ہے کہ میں ایک لائک نہیں کیونکہ میرے ہاں خدا ان کا تیرے گھر آ جانا ہم دل رول ہے حزیزو خدا من نے مچھیروں کی زندگی کو بدل دیا چوروں ڈاکوں کی زندگی کو بدل دیا وہ ڈاکو جو پر اس کے ساتھ تھا within few minutes خدا من نے اس کے کہا کہ آج ہی تو میرے ساتھ پر زادہ ہوگا from that to life موت سے نکل کر زندگی میں خدا من اس کو داتل کر دیا millions of people they have accepted jesus christ as their personal savior and they have seen everlasting life مکنبس مکنی کا انجیلی بیان اس کا تیرہ باق تیرہ سایت gospel according to Matthew chapter 13 verse 33 خدا من کے آتماں کلام دیکھئے قردس مکنی کا انجیلی بیان اس کا تیرہ باق بدکی تیرہ سایت اس نے ایک اور تمثیر کو سنائی کہ آسمان کی بادشاہی اس خمیر کے معنی انسکتی عورت نے لے کر تین امانہ آٹے میں ملا گیا اور ہوتے انسکتا خمیر ہو گیا چھوٹے سے گلے دوسنے شروع کیا اس نے منمی چھیروں کو بلایا بارہ بستر بڑھتے بڑھتے آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ تناہ نصیب ہم دیا ہے چھوٹے سا امیر ساری آٹے کو مکنی کرتا ہے مندر آٹے کو یہ کہتا ہے پاور اس کے اندر لوگوں کی زندیوں کو تمدیل کرنے کے قدرت اور طاقت ہے سن لوگوں کا ذکر میں ضرور کرنا چاہوں گا فالو پر صور جو کہ لوگوں کو کیس میں ڈالتا اور وہ حکمرانوں سے خط لے کا جا رہا تھا جو مسیحوں کو پکڑے اور وہ کیس میں ڈالے اور جب وہ دمشقی راہ پر تھا خدا اندر اس پر ظاہر ہوئے خدا نے کھا ایس آل ایس آل تمہیں تو سناتا ہے اس کے زندگی پتر کی سے کہا تو کون اس کا بھی یسو اور وہی پالوس جب دوسروں کو مارنے والا تھا پھر یسو کے لیے ایک کھوڑے کھانے کے لیے جا رہا ہو گیا وہی پترس جس سے تین بار یسو کا انکار کیا نبھال کی کتاب کو دکھیں تیسے چوتھے باپ نے کیسے وہ اکبرانوں کے ساتھ میں کھڑے کہتا ہے وہی ایسو جس کو تم نے مسلوب کیا وہ دنیا کا نجات دہتا ہے کیارے کمہ یسو کسی ریٹا ہے ہمیں موانم تیصnellitors باپ نے نظر پر ایسو کسی ریٹا ہے اور ہمارا یہ فرد ہے کہ ہم ان کو ییسو سے بنائے ایسے کچھ یونانی آئے رہا کہ جنابوں میں ییسو کو دیکھنا چاہتے ہیں آج بھی دنیا میں ایسے لوگ ہیں اگر آپ کے اندر وہ مقنتیسیت قوت کام کر رہی ہے خدا کا پاسرون کام کر رہا ہے تو آپ لوگوں کے زندگیوں کو تمدیل کر سکتے ہیں مولید سلسان محمد پال جو کہ شدادہ سلسان گزا خدام کو قبول کیا مولید عبدالحق جن کا بیٹا مولید عبدالحق بلیگرام کی تیم میں بہت بڑا عالم انہوں نے خدام کو قبول کیا اور بہت سارے اور لوگ بلکیش شیخ جس نے بھی یہ کتاب دیکھی ایڈر کل ہم پالت میں نے اس کو باپ کہنے کی جورت کی اور بہت سارے بھیان بھائی عزیزو بیکوز پالتی ایسے میں نے ایک بات کلاپ کے ساتھ بانٹی تھی کہ فالاپ کی مائن کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور خداونی اس مسیح جو ہے ہمیں اس کے سوچ اس کے ذہن کی ضرورت ہے اور اگر آپ یسو کی سوچ کو اپنا لیں گے یسو کی باپوں کو اپنا لیں گے گورا ہی گا نہیں ہمیں خداون کے سوچ کی ذہن کی ضرورت ہے خداون کے پاکرام میں ہم دیکھتے ہیں سوچ کی کتنی اہمیت ہے میں اس کو زیادہ اس میں دیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا اور ہم دیکھیں کہ لوگ کیا سوچے تھے مقدس مردی کنجیلی بیان اس کا چودہ باپ اور اس کی چھتیس آئی اور وہ اس کی منت کرنے لے کے اس کی پشاہ کا کنارہ ہی چھولیں اور جتے اسے چھوا وہ اچھے ہو گئے اس پورے کیاپٹر میں ہم دیکھتے ہیں خداون اس مسیح نے پانچ روڑے دو مچنیاں اور ان کو برکت دیکھا ان کو سیر کیا لوگوں کو اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تفان آگے کشتی میں اور خداون نے ان کے سر کے ہوا پانی کو ڈاٹا کھلا ہم نے سوائے میں سیکھا تھا کہ یسو کے اندر قدر ساست پائی جاتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خداون کا جو ذہن ہے اس کی کتنی آمیت ہے جو خداون کی مانت بن جائے اور اس کا دین اس کی سوچ ہمارے اندر آ جانی چاہیے then we need to understand the honesty of Jesus جب ہم خداون کے مانت کی بات کرتے ہیں تو He got the compassion اس کے اندر لوگوں کے اندر لوگوں کے لیے راہم کا جذبہ تھا لوگوں کو بچانے کا جذبہ تھا ابھی جو میں نے پانچ مکہ دو مچنوں کی بات کی You can see the mind of Christ خداون کو ترست آیا اس سے اتنی بڑی بھیڑ کو دیکھا اور اس کے پیچھے آ رہی تھی دیکھیں تو اس کو ان کو پیتھایا تو دکھا کہ ہم ان کھانے کے لیے پچھتے ہیں کیا آپ کو ترست آتا ہے لوگوں کے the people goes who are dying without Christ وہ زندگی کی روٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں کھاتے ہیں سید نہیں ہوتے پہنتے ہیں کچھ نہیں ہوتے پیتے ہیں سودھا نہیں ہوتے کیا آپ کا ذہن یسو کی مانت ہے are you willing to feed them are you willing to look after them کیا آپ ان کو سنبھالنا چاہتے ہیں the people those who are wandering when there are trouble around them ان شاگیزوں کی معنی جی کی کشنی میں پانی آ جیا تھا and Jesus protecting them بہت سنے لوگ زندگیوں میں طوفان ہے گھبرائے ہوئے ہیں they have lost their loved ones they are suffering due to their sickness due to their other problems are you willing to help them if you are having the mind of Christ that is the beauty of the mind of Christ in this 21st century nobody is taking care of others شاید کوئی جواب کر رہا ہوں کی مجبوری ہے کہ ٹھیک ہے نہیں میں نے یہ کرنا ہے but without any personal interest nobody is doing anything the last thing is compassion of Jesus خداون کو ترساتا ہے اور یہ اس کی ذات کا ایک حصہ ہے he is a compassionate وہ رحم کرنے والا ہے اور آپ مطلب یہ خداون کا ایک attributes ہے کہہ کرنے میں دیمہ اور شبکت میں زنی وہ رحم و کریم ہے اور خداون اس کے کردار کا حصہ ہے میں چاہوں گا کہ ہم دو انہوالوں کے ساتھ اس بات کو ختم کریں گے مقدس لوکا کا انجیلی بیان اس کا نوبا لوک چپٹر نائن ورس ٹھوٹی سیمن جب وہ راہ میں چلے جاتے تھے تو کسی نے اس سے کہا جہاں کہیں دوجائے میں ترسات پیتے چلوں گا اس نے اس سے کہا کہ لومنیوں کے بھٹوں سے ہوا کے پرندوں کے گھانس لے مگر ابن آزم کے لیے سردھنے کی بھی جگہ نہیں کسی خداوں کی جو ہونسٹی ہے پھر اس نے اس لئے کہا میرے پیچھے چلے سے کہا یہ خداوں مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر اس میں سے کہا مردوں کا اپنے مردد دفن کرنے دے لیکن تو جا کر خدا کی خوشکبری کی قبل سنا ایک اور نے بھی کہا یہ خداوں میں تیرے پیچھے چلوں گا لیکن پہلے مجھے اجازت دے کہ اپنے گھر کے لوگوں سے رسلت ہو جاؤں یہ سرچ سے کہا جو بھی اپنا ہاتھ حل پر رکھ کر دے دیکھتا ہے وہ خدا کی باقشائی کے لائے پیپلے وہ سو دیسپرے تو فالو میں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی اپنے اور ہونسٹ بہت ہی بہت ہی اگر آپ یسو کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں آپ نے دیکھتا ہے آپ نے دیکھتا ہے میں دیکھتا ہے ہمیں ایسے ہی آنیس چھت کی ضرورت ہے جو ہمیں سبب باہر نہ دکھائے بلکہ حقیقت اس دنیا میں دکھوٹھا تو لیکھاتا جمع دکھو میں دنیا پر راضہ بھائیا ہوں that is the honesty of Jesus Christ He wasn't giving falsehood to anyone کہ جی آپ میرے پیچھائیں گے تو آپ کو جنت میں ہو رہے ملیں گی آپ وہاں پر جو ہے نا وہ دودھ اور جو ہے نا وہاں پر بیرا ہوگا اور وہاں پر جناب شاہد ہوگا اور وہ ایک جناب بڑے مہترم مولوی صاحب ہیں وہ ایسی جب بہودہ جو تصویر دکھاتے ہیں جنت کی کہ دل کرتا ہے کہ بندہ جو نا بس چھوڑے میں تو کہنا چاہتا ہوں نہیں تو یہ فارس ہوپ ہے deception ہے اور یہ ابلیس کا کام ہے ابلیس دھوک کے بعد ہے خداون He is very honest Jesus is so honest جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے اپنی سلیم اٹھائے اور میرے پیچھے آ لے اور کہتا ہے کہ اگر سوکھے اگر ہر جس کے ساتھ سے سب کچھ ہوئے تو سوکھے کے ساتھ کیا نہیں ہوگا There is no crown without cross جو بھی کوئی خصورت بات کے لیے اور یہ انا کے انجیری یہ انا جو ہے in the book of revelation کہتا ہے جان دینے تا بفادارہ تو زندگی کا تاج پائے گا Christianity has been better for this خاص طرح جمع رکھیں دنیا میں دکھ اٹھاتے ہیں لیکن ہمیشہ کی زندگی پائیں گے He was very honest with His disciples and He is very honest with you and me ایسے دھوکے باز جو لوگ ہیں جو ایسی غلط تعلیمات دیتے ہیں اور یہ brain watch کرتے ہیں یہ نویلیس بنتے ہیں یہ ایسے بنتے ہیں ان کو ہریں دکھانا ان کو سمج باہر دکھانا کہ جنت میں آپ پھر رہے ہیں ایک اکشت کو ایسی ہریں ملیں گی اتنی خوبصورت ہوئیں گی خدا محب کریا یہ کس کس جنت کا اپنے دارہ دے جو گی کوئی شریف آدمی آتی جنت میں رہنے کے لئے جار نہیں ہے جو خدا محب نے ہمیں تشویر جو خوبصورت تصویر دکھائی ہے in the book of Revelation کہ وہاں نہ موت ہوگی نہ آنالا ہوگا نہ بیماری ہوگی ہم اس کے چہرے کو دیکھیں گے اور اس کے ساتھ میں کہ میں جنلی سے اس کو آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جو خدا محب نے ہمیں جو تصویر دکھائی ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ دیکھیں کہ وہ تصویر کیسی ہے اور میرے عزیزوں ہمیں خدا محب کا شکر رہا کرنا چاہیے اور ایسے جو ایسی باتیں ہمیں ان پر کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے خدا محب کے پاک کلام کو دیکھیں پھر لانت نہ ہوگی اور خدا اور تخت اور خدا اس کے بردے کرتا ہوں تو شہر میں ہوگا اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور اس کے مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا اگر پھر رات نہ ہوگی اور چرام اور رسول کی نوچی کے مطاعتہ ہوگی یہ وہ خدا خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے یہ بک او ریولیشن چپٹر ٹویٹی ٹو یہ میں آپ کو بتاہیے جاتا ہوں کہ وہ آپ کے لانت نہیں ہوگی اور پھر میں ایک اور آپ کے لئے حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں بک او ریولیشن چپٹر ٹویٹی ون پھر میں نے تخت میں تھی کسی کو بلند ہوا یہ کہتے سنا کہ دیر خدا کا خیم آدمیوں کے درمیان ہے اور ان کے ساتھ سکونت کرے گا اس کے لوگ ہوں گے اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا ان کا خدا ہوگا اور ان کے آپ کو کسا پاس سکون دے گا اس کے بعد نہ موت رہے گا نہ ماتم رہے گا نہ آو نارا نہ در پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو تخت تو بیٹھا تو اس نے اس سے کہا دیکھ میں سب چیزوں کو نیا بنا دیتا ہوں پھر اس نے کہا لکھ لکھوں کہ یہ باتیں سچ اور بڑا حق ہیں میں پھر اس نے مجھے کہا یہ باتیں پوری ہو گئی میں الفا اور اومیگا یعنی اتدار اور انتہا ہوں یہ اس نے کہا یہ اس کا ٹائٹل ہے میں پیاسے کو آبِ یاکِ چشمے سے موت پلاوں گا جو غالب ہے وہی چیزوں کا وارث ہوگا اور میں اس کا خدا ہوں گا اور وہ میرا بیٹا ہوگا مگر گز دلوں اور بے ایمانوں اور گھنونے لوگوں اور خونیوں اور حرامکاروں اور جادو گروں اور برپرسوں اور سب جھوٹوں کا حصہ آنکھ اور گندب سے جلے والے جھیلے ہوگا یہ دوسری موت ہے یہ ہے یہ ہے جو یہ سنے دکھتی ہے وہاں پر یہ جو بھوڑوں شروعوں کا جو سنس بیٹا یہ نہیں ہے آپ کو باتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا خواب کیا ہے موت بڑے بڑے کامر بڑے کامرہ بڑے بڑے میر لوگ بڑے بڑے نیر لوگ بڑے بڑے مات چاہتے بڑے بڑے پاورفال لوگ برس آرہ سال دے دو یا میری جاندو ڈال دے دا مرے بڑے بڑے میری جاندو یا بڑے بڑے دو یا دوسرا خوف مارے گا انسان انسانوں سے ڈر رہے ہیں ماس پہن لو گراس پہن لو اور لوگ اتنے اگریسیب ہو گئے ہیں کہ ان کو بردارش نہیں کرتے اگر آپ بلنے سے اس کے پاس کھڑے ہو گئے ہیں ڈسٹنس نہیں ہے تو وہ کہہ رہا بھائی دور ہو گئے کھڑا ہو تمہیں مارے گا انسان انسانوں سے خوف مارے گا پہلے تو لوگ کتوں سے ڈرتے تھے جو جنگزی جانوں سے ڈرتے تھے ہم انسان انسان سے ڈر رہے ہیں لیکن خداون نے اس موت کا بیماری کا خوف دور کر دیا there will be no death no sickness nothing nobody will be with him whose alpha and omega جو اول اور آخر ہیں ہم اس کے ساتھ رہیں گے there will be no death موت نہیں ہوگی ختم ہوگیا موت کا خوف اب جو مسیح انسوں میں ہے وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گئے ہیں ان پر دوسری موت کا کوئی اختیار نہیں ہے بعد ایک 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 شاہد ہو گیا نام ایک شہر کو گیا اور اس کے شانگیت اور بہت سے لوگ اس کے براہ تھے جہاں ایک شہر کے پھارٹے کے نجوی پہنچا تھے دیکھو ایک مرضا کو باید دی جاتے تھے وہ اپنی ماں کا اکلوتا تھا اکلوتا بیٹا تھا اور وہ بیوہ تھی اور شہر کے بتیرے لوگ اس کے ساتھ تھے اسے دیکھ کر خداوں کو پستایا اور اسے کہاں مت رو پھر اس نے پاک آ کر جنازے کو چھوا اور اٹھانے والے کھڑے ہو گئے اور اس نے کہا آئے جوان میں سے کہتا اٹھا وہ مرضا اٹھا بیٹھا اور بولیں لگا اور اس نے اسے اس کی ماں کو سونک دیا اور سب پر دعشت چھا گئی اور وہ خدا کی تمجید کر کے کہنے لگے کہ ایک بڑا نبی ہم نے بیٹا ہوا ہے اور خدا نے اپنی عمد پر سوجو کی ہے اور اس کی نسبت یہ خبر سارے یہودیہ اور کمام گردنوامنٹ ایڈ گئی اس کا ترس دیکھیں بیوہ ہے اس کا ایک لوگا بیٹا ہے مر گیا ہے خدا انہوں سے گزرے ہیں اس کو ترس دیا مات کو پھر بھی گیا ہوگا لیکن اس وقت خدا انہوں نے اس ماں کو اس کا بیٹا دے دیا یہ وہی بات جان سکتے ہیں اس بات کو جن کے عزیز جب ان سے رفت سوتے ہیں اس کو کتا دکھ ہوتا ہے اور ایک ماں جو کہ بیوہ ہو اس کا بیٹا مر گیا ہو اور اس کو کوئی زندگی دے لے اس کو اٹھا کھڑا کر روز کر سامنے اس سے بڑا ترس اور کیا ہو سکتا ہے وہ بہنے جن کا بھائی چلا گیا تھا لازر مریم امت تھا چار دن کا مردہ لازر خدا انہوں نے جبکہ دنیا ناؤں بھی دو چکی تھی کبر پر بھاری پتھر تھا خدا انہوں نے ترس کھایا اور تو کہا لازر باہر نکلا اور لکھا کہ لازر کفت سمید باہر آ گیا جو آپ پر ترس کھائی جو آپ سے پیار کریں جو آپ کے لئے فکر مند ہے اس سے کبھی سارے فکریں مجھ پر ڈال دیں کیونکہ مجھے تمہاری فکر ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتا ہے دنیا کا کوئی شخص کسی کو تم بھی نہیں کر سکتا بڑے بڑے انسٹیوشن بنے ہوئے ہیں کام ان کو کہتا ہے ریکشن سینٹر وہاں پر لوگوں کو رکھا جاتا ہے ان کو کرک کیا جاتا ہے بہتا ہی لوگ جاتے ہیں وہاں پر بھائر آتے ہیں پھر کمینل بن جاتے ہیں لیکن جو اگر پاییسو کو پہچان لیتا ہے اپنی زندگیوں کیا ہاتھوں میں دے دیتا ہے اس کے زندگی جب بدل جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے میں مسیح کے ساتھ مر گیا اس کے ساتھ زندہ ہو گیا اس کے ساتھ مر کر زندہ ہونا بڑا عطبہ بڑا ہے بڑی زندگی ہے سکون ہے عطبی ناد ہے خدا ونہاں کو مر کے لکھشے آئیے باوہاں کے مہربان پاک خدا میرے شکر کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی خدا ونکر میرے ساتھ کیونکہ تو کل آج بلکہ برطاقی ایکسا ہے خدا ونہاں ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تم ہم پر ترد کھاتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بچوں پر ترد کھاتا ہے ایسے ہی تم ہم پر ترد کھاتا ہے تمہاری بناورت سے واقع ہے خدا ونہاں ہم تیرے کلام کی سچائیوں کے لیے ترد شکر کرتے ہیں کہ پھر خدا ونہاں تُو نے یہ فرمایا کہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے جگہ پیار کرتا کہ جہاں میں ہم محسوس کی تو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مقام ہے اگر نام سے تمہاری بچوں کہہ دے تمہاری چاہتا ہے کہ جہاں پر تُو رہے ہم بھی ہوں خدا ونہاں ہم دعا کرتے ہیں کہ اس دور میں جبکہ لوگ تجھے پہچان نہیں پا رہے جن کی آنکھیں شیطان نے بند کی ہوئی ہیں جن کے ذین شیطان نے بند کی ہوئی ہیں جن کے کان شیطان نے بند کی ہوئی ہیں پیر خدا ونہاں کے ذینوں کو کھولی ہے ان کی اکلوں کو روشن کیجئے اور جتے بھی بہن بھائی عزیز اس وقت ہے خدا ونہاں اس بائیل سٹیڈی میں شامل ہیں ان سب کو بڑی برکت دے جتے لوگ بیمار ہیں دکھیاں لاچار ہیں خدا ونہاں ان کے لئے تیری برکت چاہتے ہیں اس ملک کے لئے تیری اسلام دے چاہتے ہیں اپنی کلیسیہ کے ایک ایک خاندان کے لئے تیری برکت چاہتا ہوں خدا ونہاں جتے لوگ بھی بائیویں ٹی وی کے ذریعے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں بائیل سٹیڈی میں شامل ہیں خدا ونہاں ان سب کو بڑی برکت دے مراندہ کے لئے خدا ونہاں رہبر اور مردکار ہو کے لئے یہ سنام میں یہ دعا مانگ دے رہے ہیں آمین خدا ونہاں اپنا صحیح آپ پر جلوہ در فرمائیں خدا ونہاں آپ کے بدن جان اور روح کی فارضت کرے آپ کا بلانے والا سچے ورسے کرے گا خدا ونہاں آپ کی محبت پاک ونہاں کی رفاق ونہاں سے لے کر بیشہ تک آپ سب کے ساتھ اور دنیا بھائی تم قصیم کے ساتھ آمین جی بھائیو آپ کا بہت بہت شکریہ بائیل سٹیڈی میں شامل ہونے کے لئے تو میں جیسے بمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں کرتا رہوں گا ایک شخص جو ہے وہ ہر طوار جو ہے وہ پیغام دے رہا تھا محبت پہ تو کسی پیغام آپ کسی دنوں سے دے رہے ہیں تو کچھ تھوڑا سا بدلنے تو اس نے مسترنٹ سے کہا کہ کیا آپ نے محبت کھنا شروع کر دی ہے جیسا میں کہہ رہا ہوں ایسے آپ خدا سے پیار کرتے ہو کیا جیسے پیار کرتے ہو کہتا نہیں کدر دنیا آپ شروع کر رہے گا دنیا میں سر من بھی بتا دوں گا سبجیک بھی بتا دوں گا تو جب تک آپ میری ریکویسٹ کو پورا نہیں کریں گے آپ اس کو اپنے دوستوں عزیزوں کے ساتھ پانٹیں اس کلام کو یہ جب تک کل کہ یہ کمینجلزم ہے یہ آپ پر ایک قرض ہے انجیل کو دوسرہ پنچانا تو اسے پنچائیں اور خدا کا پاک کلام لوگ سنیں برکت پائیں میری یہ دعا ہے تو خدا آپ کو فضلت بخشے آپ کو حمد و طاقت بخشے خوش رہیں اور خوش رکھیں God bless you Thank you